آپ سنتے گے اپنی اس مسجد میں جو آپ ازان ہے گے وہ سنے گے ازرا سبحان اللہ کہیں میں ازرا اس کا چلو ازان والے کی بات ہے ہم نے کون سی کہہ اور بات کرنی اس نے ازان دی ہے اسی کی بات کہہ دے درہ سبحان اللہ اس صحابی رسول کی جذبات کوئی شاعری کی شکل میں تو اس کو میں منظوم شکل میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ارض کر رہے ہیں ہم مدینہ کی طرف اپنا رخ کیا اپنا کوئی بھی قریب نہیں اور سب بھی کہہ رہے ہیں کہ بس تھوڑی مولت تمہارے پاس یہاں تک کہ یہ کہہ رہے تھے کہ کہ یہ جو تمہارے گلے میں بھندہ ڈالا جا رہا ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ تم یہاں سے نکل جو اور تمہارا رسول یہاں ہو میرے اس پاک رسول کے عظیم غلام نے یہ جملہ بڑا کمال کہا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چھوڑے تو میں ایک شک پھر اگلی سمت پڑھتا ہوا میں منکت بڑھوں گا وقت آخر حضور آ جانا روئے انبر مجھے دکھا جانا وقت آخر حضور آ جانا جو چاہتا ہے کہ وقت آخر حضور آ جائیں تھوڑا سا آواز اونچی کریں میرے ساتھ کہلے مل کے ذرا وقت آخر حضور آ جانا روئے انبر مجھے دکھا جانا وقت آخر حضور آ جانا میرے مدفل میں روشنی کے لیے میرے مدفل میں روشنی کے لیے کرم کرنا کرم کرنا مسکر آ جانا وقت آخر حضور آ جانا اتنی مسجد بھری ہوئی ہے ذرا ایک دفعہ صدا بلاند کریں وقت آخر حضور نہ وقت آخر حضور آ جانا سنیے ذرا کب سے آنکھیں میری پیاسی ہیں کب سے آنکھیں میری پیاسی ہیں جاں میں درشن انہیں پلا جانا مقت آخر حضور آ جانا مقت آخر حضور آ جانا میں نے پہلے کہا تھا کہ وہاں ان کے پاس ایک بھی حضور کا کوئی غلام پاس نہیں ہے سبھی دشمن کھڑے ہیں اب اس وہ بندہ جو اندر سے نات سننے آیا ہے میں یہ ایک شیر پڑھنا چاہتا تو صحیح والد ہے میرا شیر یا تو آپ کو یاد رہ گئے یا مجھے آپ کی داد یاد رہ گئی لوگ کے دن لوگ کے دن تیرا کوئی نہیں لوگ کے دن ہے تیرا کوئی نہیں آپ میری ہے یہ بتا آپ میری ہے یہ بتا جانا مقت آخر حضور آ جانا وقت آخر حضور آدم کاش دم تیرے روبرو نکلے کاش دم تیرے روبرو نکلے حسرت دل ذرا مٹا جانا مقت آخر حضور آجانا مقت آخر حضور آجانا اور وہ سیر وہ اپنے طبیبوں اور اپنے چارہ گروں سے کہتا ہے اے طبیبوں میری شفا کے لیے اے طبیبوں میری شفا کے لیے ذکر ان کا مجھے سنا جانا ہاں وقت آخر حضور آجانا مقت آخر دیکھے حاکم قدید سپنے میں دیکھے حاکم قدید سپنے میں اپنی چادر بھی کر آتا جانا مقت آخر حضور آجانا بداخ definitely عن سپنے میں ازنا ڈیو ڈیو